پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عبادت میں داخل ہے تو دیکھو نیت سے جو ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے نیت اگر عبادت اور خدمت کی کر لی کہ اس لئے کھاتا ہوں تاکہ اس سے جو قوت اور طوانائی حاصل ہوگی اس سے میں لوگوں کی خدمت کروں گا خدمت خلق کروں گا اللہ کی عبادت میں لوں گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک کھانے پینے کے عمل کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ انسان بدون پوری رغبت کی حرد کی کھانا نہ کھائے یعن پوری رغبت ہو کھانے کی بھوک ہو جس کو حضرت کی معلومت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سچی بھوک ہو اب سچی بھوک کا کیا میعار ہے تو بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں سچی بھوک کا میعار یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے دسترخان پر صرف گرم گرم روٹیاں آ جائیں اور سالنہ بھی نہ ہو تو انسان کو اتنی سچی بھوک لگی ہو کہ وہ سالنہ کے انتظار کے بغیر روٹی کھانا شروع کر دے وہ سوکی اور خوشک روٹ کھانا شروع کر دے بغیر سالن کے فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو سچی بھوک ہے تو سچی بھوک جب وہ اب جب کھاتا ہے تو عطیبہ نہیں بھی لکھا ہے کہ یہ کھانا زود عظم ہوتا ہے اور انسان کے لئے تبانہ ہی بنتا ہے لیکن آج کل ظاہر ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا بلکہ ٹائمنگ کے اعتبار سے ہم کھاتے ہیں کہ صبح کے آٹھ بج گئیں لہذا ناشتے تیار ہیں دوپہر کے دو بج گئیں لہذا کھانا تیار ہے رات کے جو ہے وہ سات بج گئیں لہذا رات کا کھ کھانا تیار ہے تو کوئی اگر ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں رغبت ہے یا نہیں سچی بھوک لگ رہی یا نہیں تو نتیہ یہ ہے کہ تب بھی عام طور پر میدہ جو متاثر ہوتا ہے اور جو وہ کھانا حضم نہیں ہوتا اس کے بعد فرمایا کہ اور جو بھی کھانا میسر آئے اسے نعمتِ الٰہی تصور کر کے خوشی اور شکر کے ساتھ کھائے ظاہر ہے کہ کھانا جو ہے کسی بھی قسم کا مل جائے دال روٹی مل جائے چاول سالن مل جائے یا کوئی بھی عام ج برگر مل گیا ڈب روٹی دودھ مل گیا تو کوئی بھی کھانے کی چیز مل گئی ظاہر ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کا تصور کرے ہیں جن کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے تو انسان اس کو نعمت تصور کرے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی قسم کا تکلف اور نخرہ نہ کرے اب کھانا سامنے آگئے اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے نخرہ کر رہا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لیا ہے یار یہ کی دال ہے یار یہ کیا سالن ہے بھئی یہ یوں ہے تو یہ جو ہے کھانے کے اندر یہ عیب نکالنا یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کھانے میں عیب نہ نکالو نہیں پسند آتا اپنا ہاتھ کھینچ لو دیکھو اس کے عیوب بیان نہ کرو اس لیے فرمایا کہ کسی قسم کا تکلف اور نخرہ نہ کرے بلکہ جو نعمت مل گئی اس کو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ انعام سمجھ کے شکر کرے اس کے بعد فرماتے ہیں کھانا کھانے سے قول ہاتھ دھولے مگر انہیں کسی کپڑ سے نہ پونچے ویسے سکھائے یعنی بہتر یہ کہ ہاتھ دھونے کے بعد اس کو کپڑے سے پونچے نہیں کیا ظاہر ہے کہ ہاتھ دھونے سے مطلوب تو یہ کہ ہاتھ جو نظیف رہے ہیں پاکیزہ رہے ہیں لیکن اگر جو ہے وہ انسان جو اس کو کسی کپڑے سے پونچے گا پونچنا مانا نہیں ہے لیکن اگر کپڑا میلہ ہوا تو ہاتھ پھر ویسے کے ویسے ہو گئے ہیں اس لئے آج جو ہے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز بھی یہ کہتے کہ ہاتھ دھونے کے بعد اس کو ایسے جھاڑ لے ایسے جھاڑ لے اور ہوا سے اور اس جھاڑنے سے خوش کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے سردی کا موسم ہے ہاتھ دھونے کے بعد ساتھ چاہتا ہے کہ تولیے سے ذرا اس کو دھونے صاف کر لے تو پھر زیادہ رگڑے نہیں بلکہ کپڑا لگا کے ہاتھ جو ہے وہ خوش کر لے کھانا بسم اللہ پڑھ کر دانے ہاتھ سے شروع کرے بسم اللہ پڑھ کے دانے ہاتھ سے اب بسم اللہ پڑھنے سے مراد یہ کہ ی بسم اللہ پڑھنے میں شامل ہے یا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ بھی بسم اللہ میں شامل ہے یا بسم اللہ والا برکت اللہ تعالی یہ پڑھا تو وہ بھی بسم اللہ کے محوم میں شامل ہے اس طریقے سے اور دانے ہاتھ سے شروع کرے اور اپنے سامنے سے کھائے تحرے رکابی میں اپنے سامنے سے کھائے یعنی اگر کچھ لوگ شامل ہیں تو پھر تو اپنے سامنے سے کھانا اور ضروری ہے لیکن اگر جب وہ اکیلہ ہی ہے اس کے سامنے رکابی ہے یا دونگا پلی تو اپنے سامنے سے اگرچہ ادھر سے بھی لے سکتا لکمہ لیکن اپنے سامنے سے کھانا یہ ایک تحذیب اور عدب ہے تین یہ چار انگلیوں سے کھانا کھائے دو انگلیوں سے نہ کھائے یہ شیطان کا طریقہ ہے تین یہ چار انگلیوں سے کھائے تو گویا کہ تین انگلیاں یہ ہیں یہ انگوٹھا شامل کر کے دو انگلیاں تو یہ اس طرح کھائے کھانا اگر ایسا ہے کہ ات سے کھائے جا سکتا ہے تو اس طرح کھائے زیادہ زیادہ اگر ضرورت ہے تو یہ دوسری اگر بڑی انگلی شامل کر لیے چار انگلیاں ہو گئی انگوٹھا ملا کے اس طرح کھائے لیکن دو انگلیوں سے نہ کھائے دو انگلیوں سے نہ کھائے یہ معنی فرمایا لہذا اس طریقے سے کھائے یا اس طریقے سے کھائے ہاں پورا ہاتھ نہ بھرے البتہ کھانا اگر ایسا پتلا ہے کہ جناب وہ پورے ہاتھ سے اس کو دبوچے بغیر جو لکمہ بننا مشکل ہے تو اس میں مضاقہ بھی نہیں ہے لیکن سنت طریقہ اور عدو یہی ہے کوشش کریں کہ اس طریقے سے تین انگلیوں سے کھائے یا زیادہ چار انگلیاں لیکن دو انگلیوں سے کھانا کھانا جو ہے یہ خلاف سنت ہے اور یہ شیطان کا طریقہ ہے جیسے حضرت لکھ رہے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اس برتن میں یا دستان خان پر مختلف قسم کی چیزیں از قسم طعام پھل وغیرہ ایک ساتھ رکھے ہوں تو اس وقت حسب رغبت جس طرف سے چائے کھائے مگر بقدر حصہ کھائے تاکہ دوسرے اپنے حصے سے معروم نہ ہو جائیں اب کھانا جو ہے مختلف قسم کا رکھاوا ہے تو مختلف قسم کے انواع کا کھانا اگر موجود ہے اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوسری طرف سے اٹھا سکتے ہیں پھل ہیں انگول بھی رکھا گئے ہیں اس کے اندر آم بھی ہیں اور دوسرے پھل بھی ہیں تو اب آپ اپنے حسب طبیت کبھی وہاں سے انگول اٹھا لیا یہاں سے کبھی آم کی پھاڑی اٹھا لی یا کوئی دوسرا پھل اٹھا لی تو اس کی اجازت ہے یا یہ ایک رکابی کے اندر کھانا ہی مختلف قسم کا موجود ہے پورشنز بنے ہوئے ہیں ان پورشنز کے اندر ڈیفرنٹ کھانا موجود ہے تو پھر آپ جس پورشن میں سے چاہے کھانا لے سکتے ہیں لیکن ایک ہی طرح کا کھانا پوری رکابی میں ہو تو پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے پھر اید و در ہاتھ مارنا یہ ہرس کی بھی علامت ہے اور بتازی بھی ہے اس کے بعد فرماتا ہے کھانے کے وقت بیٹھنے کا مسؤون طریقہ یہ ہے کہ فرش پر بیٹھے اور دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کو ایک دوسرے سے ملا کر بیٹھے یا بائیں پاؤں پھیلا کر دانہ گھٹنا کھڑا کر لے یعنی یا تو یہ ہے کہ اس طرح بیٹھے اکڑو بیٹھے جس کو کہتے ہیں دونوں گھٹنے اٹھائے ہوئے ہیں اور دائیں پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر انگوٹھا رکھا ہوئے یوں پاؤں کو پاؤں پھی رکھ لیں یا انگوٹھے یوں دوسرے انگوٹھے کو پکڑ کے بیٹھ جائے تو یہ دونوں کی طرح اجازت یا یہ ہے کہ پھر ایک پاؤں اٹھا لیا گھٹنا اٹھائے دوسرا گھٹنا بچھا لیا اس طرح کرے یہ دونوں گھٹنے نماز کی نشیست کی طرح بچھا لیں نماز میں جیسے تشہود میں بیٹھتے دونوں گھٹنے بچھا کر بیٹھ جائے تو یہ تینوں حییتیں بیٹھنے کی ہیں اور فرش پر یعنی زمین پر دسترخان بچھا کر جائے وہ بیٹھ کر کھانا جو فرمایا مسرون ہے اور اسی میں یہ تینوں حییتیں انسان اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر انسان کو معذور ہے مجبور ہے یا یہ بدن اس کا پھاری ہے وہ اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر وہ آلتی پا آلتی مار کے بیٹھ یا ٹانگی ایک سائٹ پر لمبی کر کے اگر بیٹھتا ہے تو معذور جیہ اس کی کوئی جیہ کریٹیریا نہیں ہے اپنے عذر کے مطابق جیسے چاہے کھا سکتا ہے غرض ہے کہ توازو سے بیٹھے تکیہ لگا کر یا تھاٹ سے نہ بیٹھے یعنی وہ ٹیک لگا کے تکیہ لگایا ہے وہ ٹیک لگا کے کھا رہا ہے اس طرح نہ نہ کھائے بلکہ جیہ وہ توازو انکساری کی حییت کے ساتھ کھائے اس طرح کے جب کھانا کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی ہوگی اور کھانا زود حضم بھی ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین